موسیقی 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 مانجور ہے ایک لاکھ کے دو لاکھ دیں گے بائیر لے جائیں گے بائیر لائیں گے فائیو سٹار روٹن میں رکھیں گے لیکن جس منج سے بہنجی سپیس دیں گے اس منج سے کھڑے ہو کر کے آپ کے بیتار نہیں پڑیں گے یہ منجور نہیں ہی ہم نے کہا تو مجھے ہم ساہتے کار ہیں اور ساہتے کار جو ہے وہ سماج کا ترپڑ ہوتا ہے اور کبھی میں نے اس وقت چار نائے نے لکھی تھی اس نوٹ پر ایک سیز لکھ کر کے مجھے مجھے بتانا کہ وہ اپنی ساری دولت مجھ پہ وارنا چاہتی ہے اور مدروہی کبھی کے روپ میں میری پہچان ہے میں نے پڑھا تو تھا مجھے بھائی سماجے گھتگارتہ منتری وہوں نے میری پیٹ کو تھپ تھپ آجے وہیں کہا کہ رہول لاکپال آپ کی کبھیتا کو میرے پریوار کے لوگ بہت سنتے ہیں میں کہ ساپھ بھوڑی جی کی وجہ سے چھوٹ ہو لے آپ بھی سنتے ہیں ایسا کم سا آپ کی ہے اس دیش کے انتردالی مومنٹ کا یہ 85% دیلوں جو رہول لاکپال کو نہیں سنتے ہیں یوٹیوب پہ سب سے زیادہ میں سنا جاتا ہوں سرچ کے جاتا ہوں دیش کے دیش کو سنا جاتا ہوں بڑا دبنی تاریف کیا کرنے لیکن ایک کچھ ایک لائن ہے میں ابھی ایک قویتہ میں نے لکھی تھی وہ سنسد میں بول رہی تھی ساڑھے تین لاکھ وہ نے یوٹیوب پر اس کو سیئر کیا اور بھوڑل نے اس میں سمجھے نوڈس اس کے لیے کرا گیا آپ نے قویتہ لکھی وہ سنسد میں بول رہی تھی تو میں وہ پہتا تو یہاں نہیں شروع گا لیکن آن دلن کو کیسے بچا جا اس کے لیے میں بھی کچھ بیٹھا تھا تو لکھ رہا تھا سوچ رہا تھا وہ میں آپ کو پجک شروع ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں تلیت ہوں بالکل سمپل بازدہ میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے کہ میں تلیت ہوں سالوں سے پھگا جا رہا ہوں میں تلیت ہوں سالوں سے پھگا جا رہا ہوں بسپا کو بچانے میں لگا جا رہا ہوں میں تلیت ہوں سالوں سے پھگا جا رہا ہوں بسپا کو بچانے میں لگا جا رہا ہوں میں ورس ورس تم کو دیتا رہا ہوں میں ورسوں ورس تم کو دیتا رہا ہوں اور بھینڈ کا حصہ بھی ہوتا رہا ہوں تالی بجا سکتا ہوں گاندی جی کی سماتھی بنی مٹھے آن میں ورسوں ورس تم کو دیتا رہا ہوں بھینڈ کا حصہ بھی ہوتا رہا ہوں میرے باپ اور داکھیں یہ کہتے رہے میں چھوٹا سا تھا جب بہنجی میرے گھر آئی ان کی بلین سے آئے میرے پتا جی نے میرے ہاتھ کرن کے بہنجی سے کہا گئے میرا آپ کا بھتی جائے میں نے ان کو چائے بلائی پانی بلائی نائمڈی ٹوم میں بھینجی چناو لڑی اور نائمڈی بھائی میں میرے فادر کی راجلی تک چلتے ہتیا ہوئی بھرامڑوں نے ہتیا کی دس بھی کے جمیر اس مغتمے کو بیچ لڑنے میں لگی سونا سنگھ بتائیں گے بول لیتے ہیں میرے علاقے کے رہنے والے تو ہم نے جھیلا آئے اس کو ساتھی تب میں کہتا ہوں کہ میرے باپ دادے یہ کہتے رہے ہیں منوبادیوں کے جلموں کو سہتے رہے ہیں میرے باپ دادے یہ کہتے رہے منوبادی کے جلموں کو سہتے رہے ہماری سرکار آئے گی تو بتائیں گے سرکار آئے گی تو بتائیں گے سمتہ کا صرف تم کو سکھائیں گے ہماری سرکار آئے گی تو بتائیں گے اور سمتہ کا صرف تم کو سکھائیں گے سرکاریں آتی رہیں سرکاریں جاتی رہیں سرکاریں آتی رہیں سرکاریں جاتی رہیں وہ ہاتھی کو گلیز بتاتی رہیں سرکاریں آتی رہیں سرکاریں جاتی رہیں وہ ہاتھی کو گلیز بتاتی رہیں دلت تو پھر بھی دلت رہ گیا منوبادی آ کر مجھے لے گیا دلت تو پھر بھی دلت رہ گیا منوبادی آ کر مجھے لے گیا میں دلت کی پیڑا کو گا رہا ہوں میں دلتوں کی پیڑا کو گا رہا ہوں بسپا کو اپنا بتلا رہا ہوں بسپا میرے باپ دادے نے بلایا کسی کہ باپ کی نہیں ہے بسپا کاسی ران کی ہے بسپا بابا ساکھ کا سپنا ہے آیا وہ تکی بسپا نہیں ہے ہمارے باپ دادوں کے خون پسینے سے بنی ہی بسپا ہے میں دلتوں کی پیڑا کو گا رہا ہوں بسپا کو اپنا بتلا رہا ہوں بسپا کو دلالوں سے مفت کراؤ بہنجی کو روڈ پر لے کر آؤ بسپا کو کلالوں سے مفت کر آؤ بہنجی کو روڈ پر لے کر آؤ ایسا نہیں کر سکو گے تو سب بروات ہو جائے گا اور مہا پر صحبہ مسل آپ اچھانا سکو گے جائے بھی نموکہ جائے بھائیں کبھی رہ سارا رہا ابھی میں رہے کہ میں نے دوہے لکھے تو میں برانہ سمسو تحالی میں ایک سوک کے لئے گیا تھا تو وہاں ایک ہندی کے پروفیسر ہیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ راہو لیکن پر میں نے کبھیر صاحب کے بات میں پہلی بار دوہے سنے تو میں نے کہا صاحب میں کبھیر صاحب کا ونسد اس لئے میں نے لکھے تو کبھیرہ سارا رہا مانے صاحب نے فرمائی سے میں اسے کروں گا کہ میں بلے سار گاؤں ہوں اور بلے سار کی ہماری ہم جو ہندو با کی لوگ ہیں جو ہولی کھیلتے ہیں وہ جوگیرہ سناتے تھے ہولی پر اور جو لوگ ہولی نہیں کھیلتے تھے ہم جیسے کبھیر بندھی لوگ تھے عباد اور بدشت ہوئے تو وہ لوگ کبھیر صاحب کے دوہے گاہتے ہیں تو کبھیرہ سارا رہا ہمارے بلے ساری کے لوگرہ بلے ساری ہمارے بلے ساری کے لوگرہ پشنی تپنے اس کی بال میں آپ ابھی آپ نے دیکھا فلم بدنینات کی دلنیاں میں ہو آیا تو میں وہیں ساری کوئی اٹھ لیں کوئی اٹھ لیں کرتا ہوں حالانکہ یہ گروہ میں گیا جاتا ہے لیکن میں اٹھ لیں کرتا ہوں چھوٹی سے کہ کبھیرہ سارا رہا دونہ ہاتھ کھول کے بارے گئے کہ کبھیرہ سارا رہا کبھیرہ سارا رہا آپ سرے دوہے اس میں کچھ کو جاتا بہت نمب آچھا نہیں ہے لیکن مانے صاحب کو اور پورے دیس کو اچھا لگا تو میں نے راجلہ دکھتا ہوئے اب آپ آنند لیں کہ دو سو چھے سے اسی رہ گئے شنگی صاحب تعلیم اٹھ لاؤ کہ دو سو چھے سے اسی رہ گئے اسی سے ہوئی بیس کوئی نہیں بیس کرلو لاث سارا تو پھر بھی نہیں گئے نا کہ دو سو چھے سے اسی رہ گئے اور اسی سے ہوئی بیس لوگ سوا میں ساپ سو پڑھلا فرقہ ایک ایچ کبیرہ سارا رہا کبیرہ سارا رہا کبیرہ سارا رہا میں نے ابھی جب چلاپ چلا تھا تو چھے گانوں کا اوڈی ایلوم رونچ کیا تھا مصن دو بہ جار سترہ لبا پلا چلاپ رومے میرے اس میں کھرچ ہوئے تو میں اب کیا کہوں اس سے کہوں اب سندگی صاحب میٹے تو سندگی صاحب کی بولتا ہو میں نے کہا کہ بھئی میں نے پاس گانوں کا ایک اوڈی ایلوم بسپا کے لیے بنایا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ بہنجز کو رونچ کریں میں اتنا بڑا کبھی یار پورا دے اس مجھے پیار کرتا ہے تو میں نے جس آدھنی سب آپ کی سنگھ صاحب آپ سندگی جی جانتے ہیں آپ کی سنگھ صاحب انجینئر فلم کے بیٹے ہیں آپ کے بڑے عزتی کے رہے تو مجھے بتایا گیا سندگی صاحب کہ بہنجی کے ساتھ فوٹو بھیجوانے تو پانچ لاکھ روپے اور بہنجی سے کر ملنے آئے تو دس لاکھ روپے میں نے کہا یار پہلا گناہ تو یہ کر دیا گیا یار پانچ لاکھ روپے ہیں پھرچ کر دیا گیا اب اوپر سے دس لاکھ روپے سا لانچ کرانے کے لیے بھی دوں تو پھر میرے دماغ میں آیا میں نے کہا چلو اس کو اپن لانچ کرتے ڈاکٹر ڈلوش شیوری آجی اس لانچوں آئے تو میں نے واسط اچ دوہا لکھا اور پھر کچھ مجھے تار لکھا کے ملوانے کے پانچ لاکھ اور فوٹو کے دس لاکھ اب آپ آدد لیں کہ ملوانے کے پانچ لاکھ اور فوٹو کے دس لاکھ چار ہار کے بعد دلال رہے بغل ہے جھاک کبیرہ سارا را 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 کبیرہ سارا را 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 کبیرہ سارا را 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 میں ابھی بات آئی یہ تو میں کافی لنبا ہے لیکن سمیت کی اپنی سیمہ ہے میں ایک اور دوہا آپ کو سنا دوں اس کے بعد اپنی ابھی ہمارے دوسری جو سائیکل والا بھائیہ لی تھے ان کی بھی ستیت تبنیس لوگوں کو جیادہ اچھی نہیں ہے میں نے ایک دوہا ان کو بھی چپکا دیا اس بھائیہ کو حالانکہ انہیں سہفائی مہم سمہ مجھے بلایا تھا دوہزار بارہ میں اور میں بھائیس کار کر کے چلایا تھا اس پروڑام کا تو ایک دوہا میں نے کہا کہ اپنی سب سے مجھے چالیا تھا چچا سے پیار ہے گھناہ اور دوچے سے ٹکراہ آج باپ کی رکس آئی کل چھوڑا ہوا فرار کبیرہ سارہ کبیرہ سارہ میں آپ کو چار گھنڈے چھ گھنڈے کویتہ سنا سکتا ہوں لیکن یہ کویتہ کا منچ نہیں ہے مانے صاحب میرے بڑے عجیز میتری ہیں آپ لوگوں نے بڑے محبت کے ساتھ سنا بڑے اچھی طریقے سے سنا اور آپ جس سب کام کے لئے آئے بھی ہیں میں کبھی ہوں سائتے کار ہوں جہاں گئے آپ کو میری ضرورت محسوس ہو مجھے یاد کیجئے میں بالکل آؤں گا اس امید کے ساتھ پنے آپ کو جائے بھی نمبر گتھائے جائے بولے باشی